بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کھانا ایک قدرتی عمل ہے اور یہ بیکٹیریا اور وائرس کے خلاف دفاع کرتا ہے تاکہ یہ بیکٹیریا اور وائرس آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں اور جسم سے باہر نکل جائیں اگر آپ اسے روکنے کے کوشش کریں گے تو اس کے بہت سے سنگین نتائج کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ایک کیس برطانوی جرنل پی ایم جی میں رپورٹ ہوا ایک تیس سالہ شخص کو دورانے ڈرائیونگ چھینک آنے کا احساس ہوتا ہے اب چونکہ وہ ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تو اسی لیے اس نے اپنی ناک اور موں کو بند کر کے چھینک کو روک لیا چھینک روکنے کے فوراں بعد اس شخص کے گلے میں شدید تکلیف کا احساس ہوا اتنی شدید تکلیف کہ اسے ایمرجنسی یونٹ میں لے جانا پڑا جب سیٹی سکین کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس شخص کے نالنگ میں سراہ ہو گیا ہے اس کے بعد ایکسرے سے معلوم ہوا کہ اس کے گردش کے ٹیشو میں ہوا بھر گئی ہے مزید جب کمپیوٹنگ ٹوموگریفی کی گئی تو اس سے پتہ چلا کہ گردن اور سینے کی ٹیشوز میں ہوا بھری ہوئی ہے اور سانس کے نالے میں سراہ ہو گیا ہے جرنل کے مطابق مریض خوش قسمت تھا کیونکہ اس کے جان بچ گئی تھی لیکن پانچ ہفتوں تک وہ ڈاکٹر کی زیرے نکرانی رہا اور اس کے سانس کے نالے کا سراہ ٹھیک ہو گیا ویورز جب مو اور ناک دونوں ایک ساتھ بند ہو جاتی ہیں لیئر ویز پہ بیس گناہ تک دباؤ بڑھ جاتا ہے جس کی نتیجے میں سانس کے نالے پھٹ سکتی ہے اور دم گھٹ سکتا ہے تو آپ چھینک کو مت رکھیں ہاں لیکن اپنے ہاتھ سے یا رومال کی مدد سے چہرے کو ڈھاپ لے تاکہ یہ بیکٹیریا آگے کسی کو نہ لگیں احتیاط کے جئے اپنے اور اپنے پیاروں کی زندگی کا خیال رکھئے اس طرح کی مزید انفومیٹی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ